افغانستان پرسیس ڈیوزی لینڈ ایک اچھا میچ تھا لیکن کوئی ایسا ہج فائٹنگ میچ نہیں ہوا نہ ہی افغانستان کی طرف سے ایک کوئی پریشر بلڈ ڈپ کرنے والا میچ ہوا ہے سمپل گیم رہی ہے بالکل کوئی اتنا وہ نہ پریشر آیا ہے نہ پریشر لیا ہے دیکھیں کیچز ون دا میچز ہوتے ہیں اور انیشیل سٹارٹ پہ دو رنس پہ کیچ سلپ پہ ڈراپ ہوا اس کے بعد 54 سکور بنے میڈل میں کیچ ڈراپ ہوا تو کیچز تو ون دا میچز ہیں کیچز ڈراپ کریں گے تو ایک اچھا میچ ہو سکتا تھا بہت ہی اچھا میچ ہو سکتا تھا لیکن یہ ہے کہ انفرچنٹی اس طرح سے میچ جیسے میں ایکسپٹ کر رہا تھا ایکسپیکٹ کر رہا تھا جس طرح سے میں میچ لیکن اس طرح سے میچ نہیں ہو پایا تو افغانستان یہ میچ لوس کر چکی ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ اگر پوائنٹ ٹیبل کی طرف ہم جائیں اس کی طرف ہم دیکھیں تو پوائنٹ ٹیبل میں نیوزی لینڈ آلموسٹ ٹاپ فور میں کوالیفائی کر چکی ہے بلکل آلموسٹ کر چکی ہے اب اتنا بڑا مسرانی ہے نیوزی لینڈ کے لیے انڈیا بھی آلموسٹ پہنچ چکی ہے پاکستان، اسٹریلیا، انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ ان چاروں کے اندر اب ایک بڑا ٹف قسم کا مقابلہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہمیں نظر آئے گا اور جو پرسو کا میچ ہے پاکستان اور اسٹریلیا کے خیلاؤ وہ ایک بہت ہی ٹف اور کروشل میچ ہے دیکھیں جو ٹیم میچ جی جائے گی اس کے لیے تو چانسز کافی زیادہ ہیں لیکن جو ٹیم میچ ہار جائے گی اس کے لیے چانسز بلکل ریئر ہوتے جائیں گے اور پھر ایٹ دی انڈ گیم آ جائے گی رن ریٹ پہ اور یہ ٹیم جیتے گی تو یہ رن ریٹ اچھا ہوگا یہ ہارے گی تو پھر وہ سنیلیو آ جائے گا تو گرکٹ اچھی کرنے پڑے گی پاکستان کو پاکستان کو اگر ٹاپ فور میں کوالیفائی کرنا ہے تو اس کے لیے اچھا پرفارم کرنا پڑے گا ایک گوڈ ڈیوز یہ ہے کہ عبداللہ شفیق شاہین شاہ فریدی بلکل فٹ ہو گئے ہیں پریکٹس سٹارٹ کر دی ہے اور پرسو کے میچ کے لیے انشاءاللہ آویلیبل ہوں گے ایک دوسری گوڈ ڈیوز یہ ہے کہ فخر زمان اور اسامہ میر اس اسٹیریا والے میچ میں ان ہو رہے ہیں اور یہ ایک بڑی اچھی بڑی اچھی ہمارے لیے گوڈ ڈیوز ہے کیونکہ اسامہ میر دیکھیں اس کو کھلانا بہت ضروری ہے اگر آپ ایک پلیئر کو ایک سپینر کو لے کے گئے ہیں دیکھیں آپ ویریشن پیچھ میں لے کے آنے ہی ہے اس کے بعد لائن لینٹھ دیکھیں شاہین اس طرح سے فارم میں نہیں ہے نہ اس کی پیس ہے نہ کوئی بال دیکھیں جیسے پاکستان کا ایک دنیا کا ایک ٹاپ پیسر ہے مطلب کہ بال موو ہوتی ہے پہلے آور میں وکڈ لیتے ہیں لیکن وہ انفرچنیٹلی کسی وجہ سے ابھی آج کل اتنی فارم میں نہیں چل رہے تو ہمیں ہمارے پاس سپینر جو ہے وہ شہداب خان اور نواز بھی اس طرح سے کام نہیں کرے کیونکہ ان کو ایزا آل راؤنڈر دیا ہے تو وہ دو نظیمت داریاں وہ آؤٹ اپ فارم ہے اتنا وہ نہیں پرفارم کر لے ہمارے پاس ایک اسامہ میر اچھی فارم میں سپینر ہے تو ہم اس کو چانس پتہ نہیں کیوں نہیں دے رہے تھے یہ ٹیم منجمنٹ سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے لیکن یہ ہے کہ بل آخر کچھ نہ کچھ کسی کی دعا لگ گئی کسی کی سنی گئی تو اب آئی ہوپ کے اس میس میں اسامہ میر کی جگہ بن پائے گی اور وہ آئی ہوپ کے اچھا فارم کریں گے دوسرا آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے خاص بیک اپ نہیں ہے دیکھیں لڑکے جو سارے ہیں نا ان کے ذہن پر پیسہ سوار ہو گئے مطلب کہ دنیا کے اندر کوئی بھی کانٹی ہے کوئی بگ ویش لیگ ہو رہی ہے لنکن لیک ہو رہی ہے پی ایسے لیک ہو رہی ہے کوئی بنگلہ دیش کی لیک ہو رہی ہے دیکھیں ہر جو ہے وہ لیک میں ہمارے پاکستانی جتنے بھی سٹار ہیں نسیم شاہ ہو گیا ہے شاہین ہو گئے رزوان ہو گئے جتنے بھی حارس ہو گئے جتنے بھی مین پلیئر ہیں یہ بیک ٹو بیک پچھلے دو سالوں سے وہ ایک کھلتے آ رہے ہیں ایک وہ پیسے کی جو لطھ ہے نا بطلب کہ دیکھیں آپ کی فٹنس ہے آپ یہاں گئے ہیں آپ پاکستان کے لئے کھیلتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ کو پاکستان کے لئے کچھ بچا کے رکھنا دیکھیں نا دو سال سے نسیم کانٹی نیوز کھیل رہا ہے کھیل رہا ہے اب انجریاں تو ہوں گی پھر یہ تو آویس سی بات ہے اور اس سے کیا ہوا کہ جب ایک سب سے بڑا ایونٹ آیا اس نائم پہ ہمارے پاس جو ہمارا مین بولر تھا نسیم وہ آویلیبل نہیں ہو تو یہ دیکھیں پاکستان کے لئے دیکھیں لڑکوں کے ذہن میں ایک خوف بیٹھا ہے کہ جب ہم کئی سائیڈ پہ ہوں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہم بلکل پیچھے رہ جائیں کمپیٹیشن اتنا ہے کوئی اور نئے لڑکے آج دیکھیں ایک سینئر پلیئر ہی ہوتا ہے وہ ٹیم سے سائیڈ نہیں ہو سکتا تو یہ چیزیں ذہن سے نکال نہیں ہوگی یہ مینجمنٹ کو اس پہ کام کرنا ہوگا دوسرا یہ ہے کہ بابر آزم کی کیپٹنسی پہ ایک سوالیہ نشان ہے مطلب کہ کوئی ایسا نہ سمجھ نہیں آتی مطلب تھوڑا سا پریشر بیلڈ ان ہوتا ہے تو وہ بجائے کہ کوئی مین پلیئر دیکھیں نا انڈیا نے کتنی اچھی سٹریٹیجی لے آئی ایک وکٹ یادیب نے لی فوراں بھوم رہا آگیا مین پلیئر اس نے اسی وقت سٹارٹ اس کا اچھا نہیں رہا لیکن اس نے فوراں سے دو تین وکٹر لے کے میچ کو سائیڈ پہ کر دیا تو دیکھیں ہم ہماری یہ سٹریٹیجی نہیں ہے مطلب کہ ہم ایک ایک اٹھ کوئی وکٹ لیتے ہیں اس کے بعد ہمارا آگے بابر اس طرح سے کیپٹنسی نہیں کر پاتا اس طرح سے کیپٹنسی بالکل بھی نہیں کر پاتا مطلب کہ ایک اٹھ وکٹ لیتے ہیں اس کے بعد پھر سیم وہی بالر لگتے رہتے ہیں بھائی ایک وکٹ لیا پریشر بیلڈ ان ہونا ہے اب مین پلیئر مین اٹیک اٹیک پہ لگائیں بالر آپ وکٹیں لیں میچ ختم کریں تو اس طرح سے کیپٹنسی ایک تھوڑا سا وہ بہدر ہونا پڑے گا مطلب وہ شوئے بختر کی بات بڑی مزے کی لگی ہے حسن کے اس نے کہا ہے بھائی یہ ڈھیڑ لاکھ کا کراوٹ جو ہے وہ شوئے بختر ہی چھپ کر آ سکتا تھا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اٹیک کرکٹ کھیلنی پڑے گی مطلب ہم لوگ دیفنس پہ بڑے پرانے عرصے سے ہم کھیل رہے ہیں دیکھیں ہم میں ایک چیز خود پرسنلی یہ چیز ابزرب کرتا ہوں اور سوچتا ہوں دیکھیں ہم ڈیفنس کھیل کے ہم ڈر ڈر کے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو کیوں نہ اٹیک کر کیا ہوں دلیری کے ساتھ آؤٹ ہو دلیری کے ساتھ آؤٹ ہو بیس پچیس تیس بیس پچیس تیس سارے بناتے جائیں وہ بھی تین سو کا ٹارگٹ بن جاتا ہے یہ چیزیں ہیں سوچنے والی ہے ایک کانفیڈنس ہے کوئی مسئلہ نہیں ہم ایک میچ ہا رہے ہیں دو میچ ہم جیتے ہیں اسٹیلیا کے ساتھ ہم ریلیکس ہو کے کھیلیں اٹیک کی ریکٹ کھیلیں اچھی پرفارم کریں بلکل جان لگا کے کھیلیں انشاءاللہ ہم میچ ون کریں گے اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہی ہونا چاہیے ورڈ کا جب ٹارگٹ جب گول بڑا ہوگا تو انشاءاللہ اچیومیٹ بھی اسی حساب سے نہیں باقی اوورال آج کا میچ اچھا تھا پرفارمس اچھی تھی لیکن اس طرح سے کیچز ڈراب کرنا مس فیلڈ کرنا تو وہ چیزیں بلکل میں امید کر رہا تھا کہ یہ میچ ہو سکتا ہے افغانستان جیت چاہے اور ایک افغانستان اگر جیت جاتا تو پھر ایک بلکل پورے ورڈ کپ میں ایسے کھچڑی بن جانی تھی جیسے لاس میچ آپ نے دیکھا کل نیدر لینڈ نے ٹاپ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو بڑے ہی بہت آسانی سے اتنے مارجن کے ساتھ تو انہوں نے جیت لیا ہے تو اس طرح سے اگر افغانستان آج جیت جاتی تو ایک بہت ہی ایک مزے کی کروچل سوچیئیشن بن جانی تھی لیکن یہ ہے کہ نیٹ رنڈیٹ نیٹ رنڈیٹ کی اگر بات کریں تو وہ نیوزی لینڈ کا نیٹ رنڈیٹ ماشاءاللہ سے بہت اچھا چل رہا ہے بھئی دیکھیں ٹیم میند ہے میند ہے جب کوئی بھی بندہ میند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ تو دیتے ہیں مزک تو گوڑ لکھ فر پاکستان آگینسٹ اسٹیلیا فرائیڈے کو انشاءاللہ دعا کریں گے کہ اچھا کرکٹ کھیلیں اچھی گیم پرفارمس پاکستان ٹیم کی طرف سے ہمیں یہ امید ہے پرانی گلتیوں کو بھول کے ایک نئے پلان کے ساتھ میدان میں اتریں گے اور انشاءاللہ پاکستان ون کرے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا ویڈیو شیئر کرنا لائک کرنا من پھولی گا اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ